کورونا سنکرمنٹ کو مات دینے کے لیے پردیس سرکار دورہ بڑی پیمانے پر کووید کا ٹکا کرنٹ کرا رہی ہے سومبار کو جنپت کے جلہ اسپتال صحیح 76 بوتوں پر ٹکا کرنٹ کرائے گیا جس میں 18 سال سے اوپر کے 6087 تتہ 45 سال سے اوپر کے 10194 ناغریکوں کا ٹکا کرنٹ کیا گیا ٹکا کرنٹ کو لے کر جلہ اسپتال میں لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھا گیا جلہ مہیلہ اسپتال میں 45 سال سے اوپر کے لوگوں کو کووی سیل اور سنکرمنٹ وارڈ میں کو ویکسین لگایا جا رہا ہے 18 سال کے اوپر کے لوگوں کا ٹکا کرنٹ جلہ اسپتال کے ایم آر آئی ویبھاگ میں کیا جا رہا ہے ٹکا لگوانے آئے لوگوں نے گوریپورڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کا مات دینے کے لیے ویکسین کافی لابدائک نظر آ رہا ہے اس لیے ہم لوگ لائن لگا کر ویکسینیشن کروا رہے ہیں جس سے بھوش میں سرکشت رہے ہیں اس دوران ویکسینیشن کر رہی نرسوں نے کہا کہ لوگ کافی اتصاہ سے ٹکا لگوا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی سرکشت رہتے ہوئے ٹکا کرنٹ کر رہے ہیں یہاں کسی کو دکت نہیں ہے اس سمبندھ میں گوریپورڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے مندلہ یک نے کہا کہ زلے میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے نمبر آنے پر ویکسینیشن ضرور کر رہے ہیں سٹاف نرس انیتہ پال جیوتھی پاسوان ایوان ٹکا کرنٹ کرانے والے لوگوں اور مندلہ یک زیند نارلی کرنے کہا ہی آج ہو جائے گا تو لگوازے بٹا اس کا سر ایسی بھی ہو پی نیوز سلاط کے بکیں نہیں ہوگا سلاط کو کرنا ملے گا سر وہ اور اس کسان ضروری ہوئے اس کسپر زلوری ہے سرشکت townہ اس کے عام ٹکا ہے ٹکا ہے اس کا ڈیوزٹ کو نیوز ہے ایک عام ٹکا ہے وہ بکیں چلتا ہے اسے عام ٹکھنے کو خود رہا تھا سندے کا پور گرگئے چلتا ہے آنے ایکس کسپر نیوز ہے اس پہ دکھ ہوتا ہے گفتری تریجی موسیقی 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 سر ہم لوگ اپنے آستر سے تو پوسیس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کو سمجھائیں پھر ان کو پورا رجسٹیشن کا پروسس ہم لوگ بتا رہے ہیں کیسے سلاٹ بک کرنا ہے کیسے اپوائیمنٹ لینا ہے اور اس کے بعد سے ہم لوگ کے سر جو ہے دی آئیو سر انہوں نے یہاں پہ پولیس وغیرہ فرینڈ لائن ورکر کا آرینگمنٹ کرا دیا ہے تو ہم لوگ کا کوئی ابھی کوئی پرسانی نہیں ہو رہا ہے میرا نیتا پالنا سہوڈھانی ایز ساودانی ایز ویکشینیشن کے بعد سینٹائیجر فیس مارکس لگانے کے ساتھ انیبی پریکاوشن جسے آلکوئولیزم لگانے کے بعد نہیں لینا ہے جی اس کا تو در لگا ہی رہتا ہے پھر بھی ہم لوگ بتاتے ہیں ساودانی ایز کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سینٹائیجر ماس کے لیے ہم اس آئیڈ بائز کرتے ہیں شبہ مشرا میں ابھی یہی دعوتپور سے آ رہا ہوں اور میں نے سنڈے کو سلوٹ بک کیا تھا یہاں کا ایکسینیشن کے لیے کافی ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ یہی ایک چیز ہے جس سے ہم ابھی اس کوویڈ پینڈیمک سے بچ سکتے ہیں سو ابھی یہی کرنا ضروری ہے سمیں رام گپال گپتہ میں سورساتیپورم لین نمبر پر سہا ہوں اور میں ایکسینیشن کلوٹ بک کیا تھا آج میں لگا لیا ہوں ڈیسنیشن کلوٹ بک کیا تھا ہنڈیڈ پر سن آمیت کمار سیراستو ہم عدداد پور سے آئے ہیں آمیت کلوٹ بک کیا تھا جی آبھی کل سوبر دس وزی بہت اچھا آئے ہیں آدمی کمس کم گھر بیٹھا ہی آنائن اپنا کمپیوٹی ریشٹر کرانے رہا ہے اس کے لیے آپ کچھنا بنائم سکتا ہے اب کچھ تو بچاو کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا ڈیسنیشن میرا نام ہے میں کھولا گھر سے آیا ہوں میں کل بک کیا تھا آپ لیا پہلے 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 پڑے گا تو تھوڑا تو سمایے کسی چیز کو ہنسل کرنے کے لیے تھوڑا سمیں تو دینا پڑے گا چترانشی ریجسٹریشن میں نے جب سٹارٹنگ ہوا تھا 18 پلس کا تب ہی سکر آیا تھا لیکن ابھی تک تھرڑ ہفتے ہوئے ہیں تب میرا سیڈیو بک ہوا ہے بہت زیادہ دکیتیں آ رہی ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ ہو جا رہا ہے اپنا آرام سے لوگ آرام سے کریں گے تو ہو جا رہا ہے شریہ جیسوال ہاں میں نے فرسٹ میئے کو ہی ریجسٹریشن کر آیا تھا لیکن سلوٹ نہ نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ کم تھی لیکن کل جا کے فائنیلی سلوٹ مل پایا ہے تو یہاں بکو پایا ہے اچھا ہے وہ اچھا رہا ہے بہت زیادہ ہاں سیف ہو بہت سیف ہو جائیں گا میرے گھر میں سارے ہی لوگ ویکسینیٹیڈ ہیں صرف ہم ہی بچے تھے دیکھیں ویکسینیشن دو گروپ میں ہو رہا ہے ایک 18 سے 44 کا ہے اور ایک 45 اور 45 سے اوپر کا ہے جس کی جب باری ہے وہ جو نردیشیں اس میں کریں جو 18 سے 44 کے بیچ میں ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ویکسینی ہمارے پاس پریابت ہے یہ کہیں پر کوئی خبر ہے یہ بلکل گلت ہے ہمارے پاس ویکسین پریابت ہے سسٹم الگ الگ ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے 18 سے 44 سال کے بیچ کے جو لوگ ہیں اس عمر کے لوگوں کو ریجسٹریشن کرنا ہے اور ریجسٹریشن میں جو سلوٹ ٹائم ڈیٹ اسطان ملا ہے وہاں جا کے اسی دن کرانا ہے جو 45 سال اور اس سے اوپر کے لوگ ہیں ریجسٹریشن سائٹس پر جا کے اپنا ریجسٹریشن وہیں پر کرا کے اور لاماندلیت ہو سکتے ہیں ویکسین پریابت ہے ویکسین کا کوئی بھی کوپرباؤ نہیں ہے یہ ساری جو ہماری ایجنسیز ہیں ریگلے پی سنستان ہیں ان کے مانکوں پر کھری اتھ لی ہیں اور اسی دنے 18 کروڑ لوگوں نے لگ بک بھارتواصل ویکسین لی ہے آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے جنہوں نے دونوں ڈوز لے لی ہیں ان پر اس سنکمڑ سے بچنے کی زیادہ اچھے وہ دکھے ہیں اور اس لئے میں آوان کرتا ہوں کہ جس کا جب نمبر آئے وہ ویکسنگ جرور لگوائے اور سنکمڑ سے بچانے میں ساشن اور سماج کی مدد ہے